بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہلے خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا سب سے پہلے وہ خبر جس کا تم نیل میں ذکر نہیں ہے سپریم کورٹ کے ترجمہ نے کہا جی کہ سب بکواس ہے کہ سہری کے ٹائم کوئی ججز کے گینگز آپس میں کوئی لڑے ہیں کوئی ڈنڈے سوٹوں کا استعمال ہوا ہے کوئی چڑی کا استعمال کیا گیا میں نے بھی لوگ میں کوئی کہا تھا میں خبر آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ خبر ہے ادروائیز خبر کی صداقت پہ مجھے کسی قسم کا جی ہاں کوئی یقین نہیں ہے کہ خبر شریع ہوگی یہ آٹھ ججز کا ایک گروپ سات ججز کا ایک گروپ یہ کوئی گینگ وار تھوڑی چل رہی ہے اس موقع پر یہ ڈنڈے سوٹوں کی باتیں سوشل میڈیا پر پھر مینسٹری میڈیا پر پھر نصیم زہرہ صاحبت تک نے کہا کہ ہمیں یہ خبر دی گئی اور کہا گیا بتائیں یہ کہہ کے کہا گیا تو یہ میں نے کہا یہ ججز عمر کے حصے میں جب اس میں ان کے فیصلے طاقتور ہوتے ہیں انہوں نے ہاتھیں سوٹیں نہیں استعمال کرنے میں نے بولا کہ یہ صرف اپنے کمرے سے دوسرے کمرے میں چلے جائیں اور چیزوں کو پراپر اپنی جگہ پر رکھ دیں یہی بڑی بات ہے یہ چھڑیاں ڈنڈے نہیں ہوں گے تو بہرحال سپریم کورٹ کے ترجمان نے کہا کہ سب بکواس ہے جھوٹ پر ممنی یہ خبر چلائی گئی ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی کہ جنڈیشل کالونی کے اندر چیف جسٹس اپنے گینگ کے ساتھ موجود تھے اور قاضی فائزز اپنے گینگ کے ساتھ موجود تھے قاضی فائزز نے سٹک مارنے کی کوشش کی چھڑی مارنے کی کوشش کی ایسا کچھ بھی نہیں لیکن مجھے زیادہ انٹرسٹ اس خبر کی تصدیق سے زیادہ تردید سے زیادہ مجھے یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کے اوپر سپریم کورٹ کوئی ایکشن لے گی جنہوں نے یہ خبر چلوا کے یہ خبر دے کے ذرائع کہہ کے حدیں ہی کروس کر دی کیا ان میڈیا ہاؤس کے اوپر بین ہوگا ان کو کوئی جرمانہ ہوگا انہیں کوئی توہین جوڈیشری توہین عدالت یا کسی قسم کی کوئی ایسی قدگل لگائی جائے گی ہاں جی کیا ان سوشل میڈیا والوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی شڑپ کال دی جائے گی یہ میرے زیادہ انٹرسٹر میں دیکھوں گا اس پہ اور اس کا فالو بھی میں آپ کے ساتھ ضرور ڈیفنٹلی شیئر کروں گا اب آج اپنی عام ترین خبر دو اہم اجلاس ڈیفنٹلی میں نے آگے چل کے بتانے ہے اور آج تو پی ڈی ایم کی ہائے ہائے ہوگئی ہے بلے بلے نہیں ہائے ہائے ہوگئی ہے اپنی طرح سے بڑی کوشش کی ہے تبلے بجا کے بڑے ڈیسک بجائے انہوں نے جوار بھی چیف آئے اتنا بجائے میں بھی پریشان ہو گیا ان کیمرہ بریفنگ ہے آپ سمجھ رہے ہیں بجا کے آپ اپنے غیر آئینی جو معاملات ہیں اس سے فوج کی سپورٹ لے لیں گے اب ایسا کر لیں گے ہم آگے چل کے بتاتے ہوں آپ سے بات آج امران خان صاحب نے چھپکے چھپکے بلکہ بہت ہی چھپکے چھپکے لاورہ آئی کور میں پیش ہوئے کنج کیسز میں انہوں نے زمانت لینی تھی اور زمانت کنفرم کرائی تھی وہ زمانت کنفرم کرا لی اب چھپکے سپریل کے امران خان صاحب دوبارہ پیش ہونا ہے لیکن چھپے سپریل کے بعد تک کا سکون ہو گیا اس کے بعد امران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے جو دو یہ جلاس ہوئے ہیں ان کیمرہ سیشن پارلیمنٹ کا اس کے بعد یہ قومی اسمبلی کا جو جلاس آج کے سپریم کورٹ کے اکامات کی روشنی میں جو انہوں نے دریکٹ کر دیے سٹیٹ بینک کو جو اکامات دے دی ہیں کہ ہم نے ڈریکٹ فنڈ کر دے الیکشن کے حوالے سے اس کے اوپر اور یہ مضیبتہ صورتحال کو امران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ ساڑھے نو بجے قوم سے خطاب کرے مجھے پتہ چل رہا ہے اور بڑے کلوسر کرنے کے زمان پاکستان مجھے تلائے کہ یہ غیر معمولی خطاب ہے اس میں امران خان صاحب کوئی کال بھی دے سکتے ہیں کوئی الٹی میٹم بھی دے سکتے ہیں جو انہیں کرنا کیا اور علی امین گنڈاپور سے متعلق بتایا کہ دیکھیں رات کے بارہ بجے پھر عدالت کول علی امین گنڈاپور کو بکھر بچا دیا گیا اور یعنی انہیں بتایا بلکل وہی پیٹرن چل رہا جی جو اس وقت امران ریاض خان کا چل رہا تھا شباز گل کا چل رہا تھا آزم سواتی کا چل رہا تھا وہی علی امین گنڈاپور کے ساتھ ہو رہا امران خان صاحب نے کہا میرے تین ہزار کارکون گرفتار ہوئے ہیں اور یہ بہت بڑا فگر ہے تین ہزار کارکون تین ہزار کارکون بڑا فگر ہوتا ہے اگر ایک کارکون کے پیچھے بھی پندرہ بندہ چلنے والا ہو یا بیس بندہ چلنے والا ہو یہ بات بہت بڑی ہے بہر ہم نے یہ کورٹ کے تو آج امران خان صاحب کا جو خطاب ہے نا وہ تھوڑا غیر مالی الٹی میٹم یا کوئی ڈیڈ لائنز یا کوئی اس طریقے سے کچھ ہو سکتا ہے عہیت کے بعد کیوں کوئی کال دی جا سکتی کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جو مجھے سمجھا رہی ہے اب آج ہوں آج کے سپریم کورٹ کے اکامات کے بعد جو دو اہم ترین انجلاس ہوئے جس میں قومی سلامتی کمیٹی کا پارلیمنٹ کا جلاس جو ختم ہو گیا اور دوسرا بھی ہونا یا جاری اب یہ کہہ لیں اجلاس میں سبل و اسکری حکام شریک ہوئے جی پارلیمنٹ کا یہ ان کیمرہ اجلاس تھا وزیراعظم وزراء چاروں وزراء عالی اور آئی جیز شریک ہوئے تھے پارلیمنٹی ہیں سارے شامل تھی اور سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دینی تھی اور یہاں ایک اور بھی ٹیکنکل کام ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں سیکیورٹی اداروں کو پارلیمنٹ کا شیلٹر دینا ہے حضرت ان کا ذہن چیک کریں اگر سیکیورٹی ادارے یہ کہیں سیکرٹری دفاع نے یہ کہنا ہے کہ ہم سیکیورٹی دینے کے لیے مہیا نہیں ہے مہیسر نہیں ہے ہم نہیں کر سکتے تو پارلیمنٹ سے اس بات کو شیلٹر دینا ہے کہ سیکیورٹی اداروں کو شیلٹر بھی پارلیمنٹ کر دی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ یہ کہہ رہی ہے انڈورز کر رہی ہے سیکیورٹی اداروں کو تو سپریم کورٹ کیسے کوئی ایکشن لے سکتی ہے یہ بڑا ضروری ہے مگر یہ بھی میں نے جکھا کہ سیاست دن اپنے آپ کو گراتے کیسے ہیں یار کیوں اپنے آپ کو اتنا چھوٹا تصور کراتے ہیں کیوں اس کرواتے ہیں آپ اپنے عزت ہی نہیں کراتے اس لئے آپ کی دو ٹکیں کی عزت ہی نہیں رہتی یہ جب جائے مرضی آپ کی چپیڑے اور کان پکڑوا دیا جاتے ہیں یہ گاڑی کے بوٹوں کے در بیٹھ کے جا کے ملنا شروع کر دیتے ہیں آرمی چیف اندر آئے ہیں اتنا ڈیسک بجا میں احران ہوا اور اچھا خاصا بجائے اور چاپلوسی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا صرف اور صرف اور یہ چاپلوسی کر کے سمجھ رہے ہیں کہ آرمی چیف یا فوج جو کرنا تھا یا یار کوئی تک بنتا ہے ایسا دوسرے جلاس سے پہلے میں آپ کو بتا ہوں مگر آرمی چیف نے اچھ کمال کر دیا اور باقی سوپر کاؤ پہ دی وہ انہوں نے کمال ہی کر دیا انہیں کیمرہ جلاس میں شریک تھے انہیں خطاب کے دوران کہا کہ انیس سو تہتر کا آئین بنانے والوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں سب سے پہلے انہوں نے پارلیمنٹرینز کو خراج تحسین پیش کیا ظلفکار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کیا انہیں کہا آئین اور عوام پارلیمنٹ کی رائے کا مظہر ہے آئین اور عوام پارلیمنٹ کی رائے کا مظہر ہے حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ کے حکم سے آئین کو اختیار ملا ہے اللہ کے حکم سے آئین کو اختیار ملا ہے یعنی آئین اللہ کے کلام پاک کے بعد پاکستان میں آئین کی بھوک جو ہے اور اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے سینٹر آف گریوٹی عوام ہے یعنی طاقت کا جو مہور ہے وہ عوام ہے اور یہ تمام باتیں آرمی چیف نے پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر کی ہیں اور ان باتوں کا صرف ایک ہی کریکس ہے الیکشن کراؤ آرمی چیف اگر جو باتیں کر رہے ہیں ان کے جملوں کا ان کو خود بھی پتا ہے اور ان کا مطلب جو مجھے سمجھ جائی ہے اور جو خود بھی سمجھ جائے ہیں اگر جو باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب صرف یہ ہے اور اس مطلب پہ وہ یقین بھی رکھتے ہیں صرف صرف یہی ہے کہ عوام یہ چاہتی ہے کہ الیکشن کراؤ اور میں کہہ رہا ہوں کہ سینٹر آف گریوٹی عوام ہیں آرمی چیف کہہ رہے ہیں اور آئین نے ان کو یہ حق دیا ہے تو الیکشن کراؤ آئین پی ڈی ایم کی بینڈ بجی ہے میرے حساب سے میرے حساب سے شاید میں معصوم تشریح کرتا ہوں اس وجہ سے میرے حساب سے ان کی یہ ہوئی ہے آئین بھی عوام کو یہی حق دیتا اور عوام کے ری الیکشن کراؤ کیونکہ نگران سیٹ اپ تو نوے دن سے زیادہ رہے نہیں سکتا آئین میں کوئی جائش ہی کوئی نہیں ہے تو آرمی چیف کہہ رہے ہیں آئین سپرلیٹر ڈگری پہ ہے اور آئین نے عوام کو یہ حق دیا ہے تو یہ چیز ہے تو الیکشن کراؤ مجھے تو اس کے علاوہ انٹر ایڈ نا پارلیمنٹ کو وہ کہہ رہے ہیں آرمی چیف کہ اب تم نے انتخاب کرانے ہیں اس کے علاوہ یہ جو چاہ رہے تھے نا وہ نکلوا نہیں پائے ٹھیک ہے جی سب کو بریفنگ ڈی جی ایم بل نے سب کو بریفنگ دی پارلیمنٹ اینس کے مختلف سوالوں کے جواب دیئے سیکیورٹی صورتحال پر ساری باتیں گئے یہ ڈیو تھا یہ سب کچھ تھا مگر جو یہ کروانا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو سکتا یہ جو جسٹس قاضی فائز ایسا سے کروانا چاہ رہے تھے وہ بھی نہیں ہو سکتا یہ جو آرمی چیف سے پارلیمنٹ کے اندر بٹ کر آنے جاتے وہ بھی نہیں ہو سکتا تو براہ ان کو ناکامی ہے اور یہ ساری اس سیچویشن ہے میں تھوڑا سب شباز گل صاحب کی ذرا بتا دوں کہ لاہور آئی کورٹ نے آرڈر دیا تھا ان کو باہر جانے دیا گیا تو لاہور آئی کورٹ نے اجازت نہ دینے کے باوجود ان کو اجازت نہیں ملی تو چیف جسٹس نے لارجر بینچ بنایا وہ تھا انہیں آئی جی پنجاب کو بلایا اور آئی جی پنجاب ڈی جی ایف آئی اے کو بولا کہ فورا ہمارے حکم پر عمل درامت کرو ورنہ سترہ پہل کو ذاتی حیثیت پر پیش ہو جو میرے خیال ہے شباز گل صاحب کو اجازت مل جائے گی جب ذاتی حیثیت پر ڈی جی ایف آئی اے اور آئی جی کو بلا لیا تو وہ جو بیس کی جو رکاوٹ ہے رمون ہی کریں گی وہ مرکز کر رہا ہوں کا کچھ نہ کچھ تو وہ ہے بہرحال علی امین گنڈا پور کی پیشیاں لمبی پہ لمبی ہوتی جا رہی ہیں اور لمبی اس طرح ہو رہی ہیں کہ بکھر میں ان کا ہوئی میں نے بلایا عمران ریاض خان آزم سباتی شباز گل یہی والی ساری چیزیں چل رہی ہیں تو بکھر میں ان کو ریمانڈ دیا گیا جی تین روزہ تو ابھی ذرا ان کو اپنے پاس مہمان رکھنا ہے شہر شہر پھر آنا ہے ابھی مہمان رکھنا ہے ابھی ان کی توازو کرنی ہے سوفیئر اپڈیٹ کرنا ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے اللہ مصالی رہا محمد وعالی محمد